بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم and a very good morning ایکسپریسو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے یہ ہے عمران حسن میں ہوں عمران حسن اور یہ ہے عمران حسن ایک نئی سب کا آغاز بہت زبردست طریقے سے آپ کے ساتھ موجود ہے ہو چکا ہے in fact اور اچھے سے آپ نے آغاز کیا ہے mid of the week ہے بریج کرتا ہے ویکنڈ کو اور two بڑے کیا کہنا چاہیے strong kind of working days کو منڈے اور ٹیوزیز کی ہم اگر بات کریں لیکن اس کے بعد تھوڑی سی اترائی شروع ہو جاتی ہے اور پھر آس شروع ہو جاتی ہے یہاں ٹریکنگ چل رہی ہے لیکن اب جو ٹریکنگ ایک ٹریکنگ سردی کے جانے کی چل رہی ہے موسم تقریباً مجھے لگ رہا ہے کہ دن کو کافیہ تک تبدیل ہو چکا ہے اور رات کو ٹھنڈا ہے اور اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کا سر بھاری ہو رہا ہے ان کا سر درد ہو رہا ہے تو اس لیے آپ نے احتیاط کریں اب کیسے کرنی ہے وہ تو آپ کو ہی پتا ہوگا اس کو آپ کر سکتے ہیں لیکن کل مجھے بہت زیادہ پریشانی ارمنا حسن اس وقت ہوئی جب میں کل شام کو اپنے گھر سے نکلا تقریباً سات آٹھ ساڑھے آٹھ بجے تو ٹریک شدید قسم کا جان تھا کل بہت زیادہ تھا تو میں نے کہا یہ کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے تو پھر ہمیں پتہ لگا کہ لاہور میں پی ایسل ہو رہا ہے اور ویسے جنا پی ایسل اور ٹیمز کی وجہ سے جب بھی پی ایسل آتا ہے لاہور میں میں بات کروں کہ انہیں ترافک جام ہو جاتا ہے اور انفرچنیٹلی جو کہنے سیکیورٹی ریزن اور ان ساری چیزوں کو کرنے کی وجہ سے ٹرافک ہے جو کہنے لگ دباؤ روڑز میں بڑھتا ہے کل تو ابھی مات شروع بھی نہیں ہے آج سے مات سے شروع ہے لیکن کل میرے حال سے لوگ ایکسائٹڈ زیادہ تھے روڑز کو انہوں نے بلوک کیا ہوا تھا لیکن ٹرافک بہت زیادہ تھی لیکن سٹل جی پی ایسل لاہور آ چکا ہے دو دن کا ریسے ویسے اور اس کے بعد شروع ہوگا لیکن دو دن کا ریسے بیچ میں اس کے بعد پھر شروع ہونا ہے لیکن ایکسائٹمنٹ روڑز پہ اور مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کراچی نے ایک بہت اچھا سٹارٹ دے کے بھیجا پی ایسل کو بیماری کی حالت میں بھی ہم لاہور میں بھی ان کو مایوس نہیں کریں گے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور ہم آپ کو بھرپور طریقے سے بیک اپ دیں گے انشاءاللہ اللہ کرے آپ کی ٹیم اچھا پرفارم کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی کل ایک واقعہ ہوا جس نے اس وقت پوری میڈیا کو سوشل میڈیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو ہلا کے رکھ دیا ایک نعرہ تکبیر کی سزا تھی دو کی بھی ایک سرٹن جو اکثریت ہے وہاں پہ وہ بھی محفوظ نہیں ہے this is what Moodi did to India this is so unfortunate اور obviously ہر ایک کو right ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ اپنے تمام تر جو عقیدہ ہے اپنا مذہب ہے اس کو follow کر سکے اور اس میں میرے خیال سے یہ کتنی پرسنل چیز ہے اور اس کو ہندو انتہا پسند جس طرح انسپلائٹ کر رہے ہیں this is so unfortunate لیکن still بڑی بہادری کے ساتھ ان خاتون نے اس طالبہ نے اپنا جو کہنے دفاق کیا مقابلہ کیا سوالہ کرے کہ آج جو فیصل آئے گا یا جو بھی معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں ہو جائیں شو میں بہت کچھ ہے پروگرام میں obviously political happenings پہ بات کرتے ہیں کچھ segments ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ variety بہت ہوتی ہے ہمارے شو میں لیکن آغاز میں آپ کو بتائیں گے آج کی headlines آپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کی کوششیں حکومت گرانے کے لیے حکومتی تحادیوں کا مایوس کن ریسپونس شہباز شریف کا ملاقاتوں کا نیا شیڈیول جاری حکومت مقابلے کے لیے میدان میں آنے کو تیار وزیراعظم کے جلسوں کا شیڈیول بھی آ گیا آج فیصل آباد میں پی ٹی آئی سیاسی مورچہ لگائے گی نیا والٹ آرڈر نئی گریٹ گیم دنیا کسی صورت نئی سر جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی وزیراعظم عمران خان نے خبردار کر دیا پاکستان کی صفحے اول کی ٹریکر فرح محمود کی گفتگو سنیے سیکمنٹ سفر ہے شرط میں مسٹر لاہور میں دوسری پوزیشن لینے والے ٹرافک وارڈن وسی مرشد ہوں گے ایکسپریسو کے مہمان اور ہم نہ خالد بتائیں گی کتب بینی کے فروغ کے لیے بنائی گئی سمارٹ سٹریٹ لائبریز کے بارے میں جی جناب ہیر لائنز آپ نے جانی ابھی آپ کو بتائیں گے آج کی بڑی خبر سیاسی درجہ حرارت صاحب سرگرم ہیں متحرک نظر آتے ہیں پارلیمنٹ میں حکومت کے نمبرز کم کرنے کے لیے اتحادیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے بیل ملاقاتیں جا رہی ہیں روٹی شوٹی کھائے جا رہی ہیں ان ملاقاتوں میں اپوزیشن کی کوئی بات اس وقت ایسا لگتا ہے بظاہر اتحادیوں کی جانب سے بنتی نہیں دکھائی دیتی گزشتہ روزی کچھ ڈیولپنٹ کی بات کریں تو ہم نے آپ کو آگاہ کیا تھا ملاقات متوقع تھی ایمکی ایم کے وفد سے شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے حکومت گرانے کے لیے تعاون مانگا لیکن ایمکی ایم نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا جی ویسے رسپانس تھا جیسے سے پہلے پیپلز پارٹی کو کاف لیگ نے دیا تھا جو بہت پوزیٹیو نہیں تھا اس کے بعد ایمکی ایم کے وفد نے کیو لیگ سے بھی قوم پرست جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتیں بھی کریں گے اور اس کے لیے ملاقاتوں کا شیڈیول تیار کیا جا رہا ہے جبکہ ملانہ فضل رحمان سمیت پی ٹی ایم رہنماوں کو بھی ان ہاؤس تبدیلی پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے لیگی رہنما شاہد خاکان عباسی دعویٰ کر رہے ہیں کہ محول جل تبدیل ہوگا اور نمبر مکمل ہونے پر تحریک عدم اعتماد ضرور آئے گی ادھر دوسری جانے پرائم منسٹر امران خان کے جلسوں کا شیڈیول بھی تیار ہو گیا ہے اور آج پرائم منسٹر فیصل آباد میں صحت کارڈ تقسیم کریں گے اور جلسے سے خطاب بھی کریں گے وزیراعظم 18 فروری کو منڈی بہاودین میں بھی جلسہ کریں گے اس کے بعد ملتان رحیم یار خان تھرپارکر اور خیبر پرخون خواہ میں بھی مختلف سکیجول تیار کر لیا گیا ہے ایسے لگ رہے ہیں کہ میں اس وقت کی بات کریں جب پرائم منسٹر جو تھے وہ پرائم منسٹر نہیں تھے اور وہ اپوزیشن جماعت میں تھے تب ہم اناؤنس کیا کرتے تھے کہ جلسے ہو رہے ہیں اس معاملے میں وزیراعظم اپوزیشن میں ہی رہے ہیں اگر جلسے کیا بات کریں تو ہمیں اکثر وہ احتجاج کی حوالے سے احتجاج کا جواب احتجاج سے دینے کی اوپر محصر رہے ہیں کل کی ایک اور بڑی امپورٹنٹ ایکٹیوٹی وزیراعظم کا نوشکی کا دورہ تھا جہاں پہ انہوں نے ان افسران اور فوجی جوانوں سے ملاقات بھی کی جو کہ نوشکی آپریشن کے اندر جنہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کیا اور جامع شہادت بھی نوشکیا کچھ ہمارے فوجی جوانوں نے آپ کو معلوم ہے وزیراعظم نے اس موقع پر جو جوان ہیں جو رینجرز ہیں جو ایف سی کے حلکار ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافے کا بھی اعلان کیا اور ان کی کوششوں کو سرحا پندرہ فیصد ان کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا اور جتنے بھی ایسے ہمارے جوان تھے جنہوں نے اس حملے کو پسپا کرنے میں اپنا رول ادا کیا پرائم نیسٹر خود ان سے ملے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا بھی آپ کو معلوم ہیں ان کے ساتھ موجود تھے جنہوں نے وہاں پہ ان کو بریف کیا اس سارے آپریشن کو لے کر خیر یہ تو اپ ڈیٹ کل کی ان کے وزیٹ کی تھی لیکن لیٹس گیٹ بیک تو تا پولیٹیکل سیچویشن اس وقت جو ہے وہ بڑی زبردست ہے اور وانس اگین جو اتحادی ہیں وہ لائم لائٹ کے اندر ہے چاہے وہ چودری برادران ہے چاہے وہ تعددہ فامی مومنٹ ہے پاکستان اس وقت لائم لائٹ کے اندر ہے اور سبھی جماعتوں کی جو بڑی جماعتوں کی نظر ہے وہ ان کمپیرٹیوی چھوٹی جماعتوں کی اوپر ہے مولانا صاحب کی امپورٹنس سوڑی مجھے لگتا ہے بی ڈی ایم میں اس لئے ارملا حسن کم ہو گئی ہے چونکہ پیپلز پارٹی کامیابی سے اس تحریک کو جو کہ سڑکوں کو اپنی بیس پناہ کے چل رہی تھی یا جس کو میتھی کی وہ سڑکوں پر کامیاب ہونی چاہیے اس کو پیپلز پارٹی اب ان ہاؤس یا پارلیمنٹ کے اندر لے کر آگی ہے اور مولانا کی ہاؤس کے اندر اتنی امپورٹنس نہیں ہے نمبرز کو لے کر سڑکوں کو لے کر زیادہ امپورٹنس ہے کیونکہ ان کے پاس وہ کراوڈ ہے جو کہ ریزسٹ کر سکتا ہے یا جو پل کر سکتا ہے کسی اس قسم کے معاملے کو تو اس وجہ سے لیکن بارال مولانا کے بھی امپورٹنس اپنی جگہ موجود ہے تھوڑی کم ضرور ہوئی ہے اب زیادہ جو کارڈز ہیں وہ شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی اپنی طرف سے کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کل بڑی دلچسپ سٹیٹمنٹ کمرزمان کائرہ صاحب نے دی انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہم پاس ہو جائیں جتنے ہمارے دل مل جائیں الیکشن ہم ایک دوسرے کے خلاف ہی جاریں گے یعنی نون لیگ اور پی 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 تو یہ کر کیا رہے ہیں آپ یہ بس کیا ہو رہے ہیں لیکن میں سے امران مجھے لگتا ہے کہ اس سائے سیچوئیشن میں اور جب گورمنٹ جانے والی ہوتی ہے الیکشن آنے والے ہوتے ہیں تو ان جو اتحادی ہوتے ہیں چھوٹی دیگر پارٹیز ہوتی ہیں ان کی امپورٹنس ویسی بڑھ جاتی ہے کیونکہ جوٹ توڑ کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اور اب چونکہ پی ڈی ایم اور دوسری جانے پیپلز پارٹیز سب ایک دوسرے کے جو کہلے ایک حکومت کے اگینسٹ آئے ہیں اور ایک فورم بنا کر کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کو گرائے جائیں لیکن سٹل گورمنٹ بڑی پور اعتماد ہے چاہے وہ پاکی وزرہ ہو پرائم منسٹر خود ہو انہوں نے جو ریلکٹر تھے پہلے اب وہ بہت کھل کے ساتھ کرتے ہیں اس وقت ہمیں حکومت کی سب سے اہم شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم کے بادشاہ محمد تریشی صاحب وزیر خارجہ پاکستان ہمیں جوئن کر رہے ہیں ان سے ہم ذرا اسی حوالے سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں شاہ صاحب بہت شکریہ اللہ صبح آپ نے جوئن کیا اور صبح خیر بھی آپ کو سب سے پہلے تو میں آغاز کروں گا جو کل بھارت کے اندر واقعہ ہوا مسلسل ہم انتہا پسندی پر بات کر رہے ہیں آج افضل گورو صاحب کا یوم شاہدت بھی ہے بھارت کی جو ریشہ دوانیہ ہے مسلسل دنیا کے سامنے تو آئی رہی ہیں کشمیر کے حوالے سے دیگر خطے کے اندر ایک امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے لیکن یہ بھارت کے اندر صورتحال پیدا ہو گئی ہے خاص طور پر مسلمانوں کے لیے اور دیگر اقیتوں کے لیے بڑی کرٹیکل ہے میں چاہتا ہوں آپ اس سے ذرا آغاز کریں کہ آپ اس صورتحال کو خاص طور پر کل والے واقعے کے تناظر میں شاہ صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آپ نے درست انشان دے کی ہے کہ ہماری تشویش اب مقبوضہ کشمیر تک محدود نہیں رہی مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا تھا جو بربریت جاری ہے اس پر دنیا کی توجہ ہم مفضول کراتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر آزم عمران خان بارہا کہتے رہے ہیں کہ ہمیں تشویش ہے رائزنگ ٹرینڈ آف اسلاموفوبیا اور اس پر ہم نے بات بھی کی مجھے یاد ہے جو اوائی سی کا وزرہ خارجہ کا اجلاس تھا نیامے میں سنتالیسوں اجلاس اس میں میں نے اس کا ذکر کیا تھا اور ہم نے ایک متفقہ قرارداد بھی وہاں سے پاس کروائی تھی پاکستان نے اس ایزولوشن کو موف کیا تھا کیوں ہمارے خدشات تھے وہ اب حقیقت کا روپ دھار رہی ہیں اور کرناتکہ کا واقعہ جو ہے اس کا عملی ثبوت ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہندوستان میں مسلمان بچیوں کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے ہجاب کے نام پر آپ دیکھئے ایک طرف آپ کہتے ہیں آپ جمہوریت ہیں مذہبی ازادی کے علم بردار ہیں اور دوسری طرف آپ لباس پر پاملتی رکھاتے ہیں یہ ہر فرد کا ہر اچھی کا ہر کا اپنا یہ فیصلہ ہے کہ انہیں لباس کیسا پہننا ہے سر دھاپنا ہے نہیں دھاپنا ہمارا اپنا تہذیب ہے ہمارا اپنا تمدن ہے ہماری اپنی ایک اپنی ایک روایت ہے اور ہندوستان میں کروہوں مسلمان بچنے ہیں یہ جو کناتاک میں ہوا ہے یہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چھو جوڑنے کے لیے کافی ہے وہ صفق رہے ہیں اور دبے ہوئے ہیں لیکن انہیں سوچنا ہوگا کہ وہ اگر درے بھی رہے تو ظلم بند نہیں ہوگا بلاخر انہیں اپنے حقوق کے لیے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے لیے کھڑا ہو رہا میں آج توجہ دلوانا چاہوں گا آپ کے وسادت سے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اوگنائزیشنز میں آج توجہ دلانا چاہوں گا خواتین کے حقوق کی الالمدار خواتین کو جو پاکستان میں ویمن رائٹس کی بات کرتی ہیں آج خاموش مت رہیے آج آواز بلند کیجئے ہندوستان کی مسلمان بچیوں کے لیے ان کے بنیادی حق تعلیم کے لیے جو بھارت میں ان سے چھنا جا رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حالات بلکل ٹھیک نہیں اور ان کو درست ہونا چاہیے شاہ صاحب آپ کی موجود کی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ سیاسی صورتحال پر ضرور بات کرنا چاہیں گے اوپوزیشن بڑی سرگرم دکھائی دے رہی ہے اتحادیوں سے میل ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور کوشش کی جاری ہے کہ تحریک عدم میں تمات ہویا دیگر معاملات ہوں جو مہنگائی مارچ ہے لاغ مارچ ہے اس پر کوشش کی جاری ہے کہ حکومت کو گرایا جائے اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے اوپوزیشن پر سٹوم انکی کپ یہ ایک کوشش ہے ناکام ہوگی آپ نے دیکھا کہ رجوع کیا گیا مختلف حلیفوں سے انہوں نے کوئی پکڑائی نہیں دی آپ نے دیکھا کہ کوشش کے باوجود ہمارا بھی رابطے ہیں انہوں نے کہا بلکل ذرکاری صاحب آئے تشریف لائے ہمارے مراسب ہیں دیمارتاری کے لیے آئے یہ اصلاح کی قدریں ہیں لیکن اپنا سیاسی مدہ بیان کیا سنیا ضرور کوئی وعدہ نہیں کیا اور کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا یعنی کہ ان کا مشن ناکام رہا یہ میرا انیلیسز ہے اسی طرح دوسروں سے رجوع کیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح ناکام ہوں گے اب اس سے دیکھئے جو دو غلا پن ہے اپوزیشن کا جو ظاہر ہو رہا ہے ایک طرف دیکھیں ایک طرف ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں اور پھر مفادات کی خاطر سر جوڑتے ہیں اور پھر سر پھوڑتے بھی ہیں سر پھوڑتے ہیں اچھا رشاہ صاحب دلچسپ صورتحال لیکن اس تو کیا ہے کہ حکومتیں تو اپنی کارکردگی سے عوام کو مطمئن کیا کرتی ہیں اور حکومتیں اپنی کارکردگی سے عوام کے اندر پاپولر ہوا کرتی ہیں آپ کو تو جلسے کرنے کی وزیراعظم پاکستان کو ضرورت پڑ رہی ہے ان جلسوں کے مقابلے میں جو کہ اپوزیشن کری اور آپ کو پتے ہیں اپوزیشن تو کرتی ہے اس کا تو کام ہے مضامت ہے تجاج لیکن یہ آپ کی کیا سٹریٹیجی آپ تو بڑے سیزن پولیٹیشن ہے تو یہ آپ کو حکومت کو کیوں ضرورت پر اشاری ہے بلکل حکومت اپنی کارکردگی سے اپنا جو مدہ ہے عوام کے سامنے رکھتی ہے آپ دوست کہلیں میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں لیکن ہمارے ہاں مشکل کے اپنا یہ پرے صغیر میں جلسوں کی ایک روایت ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے کمیونکیشن کے لیے اور وزیراعظم نے دوست فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کا جو نقطہ نظر ہے وہ عوام تک پہنچنا چاہیے اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کے عزائم کیا ہیں کہ چاہتے کیا ہیں ان کے ارادے کیا ہیں اور ہم کس طرح ان کا سب اراہ ہو کر مقابلہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں چھیک شاہ ساہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ عرصو باب نے میں جوائن کی خارجہ شاہ محمود قریشی اپنی پارٹی کی پولیسی پولیٹیکل سٹریٹیجی جو اس وقت انڈیا کے اندر واقع ہوئے اس پر ازارے خیال کریں ابھی ہم بریک رہیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایکسپریسو ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اب بات کریں گے عالمی منظر نامے کی تو اس پر دنیا ایک نئی جو کہنے سر جنگ کی جانے بڑی ہے ایک نئی گریٹ کیم اور ایک نئے والڈ آورٹ کی جانے بڑی ہے اور ساتھ ست افغانستان میں امریکہ کی جنہ کامی ہے اور ساتھ ست پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات کی بات خطے میں کچھ غیر معمولی تبدیلیاں بھی دیکھنے میں آ رہی ہیں ایک طرف چین دنیا کی بڑی طاقت بن رہا ہے تو دوسری طرف صدر پیوٹن کے قیادت میں روس اپنی کھوئی ہوئی قوت بحال کر رہا ہے اور امریکہ کے متبادل کے طور پر بھی سامنے آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ خطہ مستقبل قریب میں جس امنی اور فیوٹر میں کہیں گے عالمی سیاست کا مرکز بننے جا رہا ہے چین اور امریکہ میں سر جنگ تو جاری ہے اور چین میں ہونے والی جو ونٹر گیمز ہیں اس میں امریکہ سمیت دیگر مغربی ممالک ہیں انہوں نے اس کا بائیکوٹ کیا جبکہ پاکستان کے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بہت زبدست ہیں مکمل طور پر پاکستان چین کے ساتھ کھڑا ہے پرائیم نسٹر امران خان نے چین کا تاریخی دورہ کیا اور دو طرفہ دوسری کو مزید مضبوط کرنے کا جو عزم ہے اس کا یادہ بھی کیا ساتھ ساتھ چین کے جو موشی مفادات ہیں اس کے حوالے سے اور سی پیک کو درم بھرم کر دے دوسری جانب یوکرین کے مالے پر روس اور امریکہ کے درمیان جو ایک شدید کشیدگی بھی پائی جاری ہے اور امریکہ اور روس کے درمیان تناؤ بڑھتا ہے اور روس پر پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو چین اور روس کی قربتیں بھی مزید بھر سکتے ہیں بلکل اور اس ان قربتوں کو امریکہ سماو افورڈ نہیں کر سکتا نہ برداشت کر سکتا ہے ہم اسی صورتحال پر بات کریں کہ اس وقت یہ جو دنیا کا منظر نامہ بن رہا ہے یہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے ریسنٹ لیگ پرائیم نیسٹر کا انٹرویو بھی سامنے آیا وہ بڑا امپورٹن ہے جس نے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ مسالیت کرے دو ممالک کے درمیان چین اور امریکہ کے درمیان اسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے شاید امین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس ساری صورتحال پر کیا رائے رکھتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ممیس صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا سب سے پہلے تو میں یہ جو ریسنٹ گریٹ گیم ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایک وقت میں ہمیں ایسا لگا کہ یہ تمام ممالک اپنی اپنی جو ڈیمینشنز ہیں وہ تیہ کر لیں گے لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہر ملک اپنے معاشی مفاد کو مدنظر رکھے ہوئے ہیں اور جو معاشی مفاد ہے وہی مستقبل کی رہوں کا تعیون کر رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اب آپ کدھر جاتا دیکھتے ہیں اس خطے کی سیاست کو اس خطے کے امن کی صورتحال کو جو منظرنامہ سامنے آ رہا ہے اس کو لے کر دیکھیں یقیناً پاکستان کے چین کے ساتھ بہتی قریبی تعلقات ہیں اور ابھی ہمارے وزیرعظم کا جو دورہ ہوا ہے اس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں خاص طور پر سی پی کے کانٹیکس میں کافی اور زیادہ پیش رب ہونے والی ہے اور یہ ہمارے قومی مفاد میں ہیں اقتصادی مفاد میں ہیں اس وقت سب سے بڑا پاکستان کا پارٹنر جو ہے ایک لحاظ سے سٹرٹیجک پارٹنر کہہ لیں دیفنس کی فیلڈ ہے ایکنامی فیلڈ ہے ڈیپلومیٹک فیلڈ ہے وہ چین ہے تو اس میں تو پلشبانی کے وزیراعظم کے دورے کے بعد پاکستان کا چین کے ساتھ بڑھ بڑھ گئی ہے بلکہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے گوائنٹ کامنی کے میں چین کے جو مختلف ایشوز ہیں جس کے بارے میں ماضی میں ہم اتنا واضح نہیں پوزیشن لیتے تھے یعنی مسلمانوں کا ایک ایشو ہے چائنہ سی کا ایشو ہے ہونگ کام کا ایشو ہے تیبن کا ایشو ہے اس پہ پاکستان نے کھلے الفاظ میں چین کی حمایت کی ہے تو ایک لیاست سے ہماری لیننگ چین کی طرف اور زیادہ ہو گئی ہے اور ساتھی میں جیسے آپ نے ذکر کیا روز جو ہے وہ بھی ایک زیادہ ایکٹی پلے ہو رہا ہے بلکہ اور ہمارے وزیراعظم کو وہاں کا دورہ کی ضابط بھی ملی ہے جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ روز کے ساتھ تعلقات پر اب تک کوئی خاص گرم جوشی نہیں تھی کیونکہ روس کے ابھی تک انڈیا کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں بہرحال حالات بدلتے جانے ہیں ایسا معلومت ہے جو آپ نے گریڈ گیم کی بات کی ہے کہ اس عقے میں خاص طور پر نئے محرکات نظر آ رہے ہیں جس کا اوورال ٹرینڈ یہی نظر آتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چین کی طرف اور روس کی طرف زیادہ مائل ہو رہا ہے اور امریکہ سے غالباً دوری ہو رہی ہے ٹھیک امریکہ سے دوری کا آپ نے ایک ذکر بھی کیا لیکن ایک طرف تو ہم اینہ کی بات کرتے ہیں دوسری جانے میں امریکہ ہے چائنے سے ہم جو کہلے ہمارے تعلقات ویسے ہی بہت اچھی ہیں اور سیکنڈی ایک آزمودہ جو آرین برادر کے طور پر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسری جانے میں اگر ہم امریکہ کی بات کرتے تو وہ ہمارا سٹراتیجک پارٹنر بھی ہے اوورال سو ان دونوں میں بیلنس رکھنا آپ نے جھکاؤ کیا ذکر تو کیا کہ روس اور چین کی جانے پاکستان کا جھکاؤ زیادہ ہے لیکن سٹیل امریکہ کو بھی ساتھ لے کے چلنا پاکستان کیلئے امپورٹنٹ ہے تو اس توازن کو اس بیلنس کو قائم رکھنا پاکستان کیلئے کتنا چالنج ہوگا اب کی بات بلکہ صحیح ہے کہ ہمیں اپنے آپشنز بارال اپنے رکھنی چاہیے دیکھیں آخر جو ویسٹ ہے امریکہ خاصل اس کے ساتھ پاکستان کے بڑے تعلقات رہے ہیں اور دیئرز اکنومک ایٹ سب سے زیادہ امریکہ سے آئی ہے اور پھر یورپ بھی بنتائی اہم ہے پھر ہماری ویلیوز بھی ایک لحاظ سے ویسٹ اوڑینٹنٹ ہے ایڈوکیشن کے لحاظ سے اعلیم کے لحاظ سے سسٹم کے لحاظ سے تو پھر امریکہ ایک سپر پاور ہے یقینا ہمارے ان سے بہت ساری شکایات رہی ہیں آپ کے ڈاؤن کارا ہے لیکن یہ بائیس ڈیپلومیسی ہمارے لیے یہ ہے کہ اپنی آپشنز کو قائم رکھیں ایک طرف بلکل ایک طرف کا ٹھپا نہ لگا لیں اپنی اوپر کہ ہم کی کیمپ میں ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ چین کے ساتھ تعلقات میں اور پارٹیزن پوزیشن نہ لیں مثال کے طور پر آج کل بڑا جھگڑا ہے اس میں اگر پاکستان نے کوئی رو ریشیا پوزیشن لی تو اس کا خاصا ایڈورس ریاکشن ہوگا تو ان معاملات میں بی نیڈ گوڈ ڈیپلومیسی بڑی اس میں پاکستان کی ڈیپلومیسی کا امتحان ہے کہ آپ موجودہ تعلقات چین وغیرہ کے ساتھ اس کو قائم رکھیں لیکن اپنے آپ کے اپنی اپشنز تو مت کوئیں اور امریکہ کے ساتھ ایک کا خطہ تعلق مت تو ابھی تک ہم نے جو ڈیپلومیسی کی ہے جس کو حکومت تو کلیم کرتی ہے یہ بڑی مؤثر رہی ہے آپ اسے کس طرح تک مطمئن ہیں دوسری جانب ایک مسلسل سوال اٹھایا جاتا ہے کہ جو بائیڈن فون نہیں کرے پرائیم نسٹر امران خان کو افغانستان کا اتنا بڑا مسئلہ ہوا اس کی اوپر پاکستان کو اس طریقے سے امپورٹنس نہیں دی گئی جتنا اہم رول پاکستان نے ادا کیا یہ باتیں موجود ہیں جو کی جا رہی ہیں ایک تو اس پہ اپنا کومن مختصرن کر دیجئے گا بھارت کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایک جانب اس کے بڑے اچھے تعلقات رجیہ کے ساتھ رہے ہیں بڑے اہم معاہدیں اس کے ساتھ امریکہ کے بھی قریب ہو رہا ہے اور چین سے اس کی جو مخاصمت وہ بھی جاری ہے اس خطے کے اندر حالانکہ چین unavoidable ہے کسی بھی ملک کے لیے دنیا کے اندر ایون امریکہ کے لیے بھی آپ اس پہ کیا کہیں گے یہ بائیڈن کا فون کرنا یا نہ کرنا میرے خیال میں اس کی ایسی اہمیت نہیں ہے کوئی جو ہمارا میڈیا ہے اس کو اور میڈیا نے بھی پیر کیا اصل چیز ہے کہ ہمارے جو سٹیٹ ٹو سٹیٹ جو کانٹیکٹس ہوتے ہیں جو مختلف ڈپارٹمنٹ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے پینٹا گون ہے سی آئی ہے ٹریننگ ہے ملٹری ہے وہ سارے کے سارے جاری ہیں اور امریکہ نے جیسے ابھی پچھلے دنوں کہا بھی ہے کہ وہ ابھی تک پاکستان کو اپنا سٹیٹیجک پارٹنر سمجھتے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان ٹین کے ساتھ جو بھی تعلقات کرتا ہے اس کا امریکہ کے تعلقات نہیں پڑے گا تو یہ چیزیں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ امریکہ کو پاکستان کے اہمیت کی قدر ہے کیونکہ دیکھیں ہماری بڑی جو سٹیٹیٹی کے پوزیشن ہے پھر افغانستان کا ایشو ابھی تک بہت ہی گمبیر مد بنا ہوا ہے اور امریکہ کو عام طور پر پاکستان دشمنی کی فالسی ہے اور وہ اپنے ہر تعلق پاکستان دشمنی کو بنیاد بنا کے انشاءاللہ کسی اور نشست میں ضرور اس میں مزید امریک صاحب بات ہوگی تینکی ویہی مچ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس اہم معاملے پر اپنا تجزیہ ہمارے اس کا فارمہ امبیسیڈر شاید امین صاحب اپنی خیالات کا اظہار کرے بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے اب باری ہے ہمارے سیگمنٹ اوور اکپ آف کافی کی جس میں ہمنا خالد آج ہمیں سہر کرواری ہیں سمارٹ سٹریٹ لائبریری کی جو کہ اسلامباد میں ایپ سکس میں بنی ہے تو دیکھیں سمارٹ سٹریٹ لائبریری میں کیا ہے اوور اکپ آف کافی ہمنا خالد اور آپ کہہ رہیں گے یہ بیک سائٹ پہ آؤڈور ہے انڈور ہے لائبریری میں ہمنا کہاں پہ ہے تو یہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ ویسٹ کا کلچر تھا اور ویسٹ میں یہ چیزیں زیادہ فالو ہوتی ہیں اور یہاں پہ تھوڑا کام کانسپٹ تھا لیکن اب آ چکے کیونکہ کراچی میں آیا وہ کراچی میں کانسپٹ آنے کے بعد کیوں ختم ہوا یہ بھی میں ڈسکس کروں یہ ہمارے پروجیکٹ ہیڈ ہیں سمارٹ لائبریری سٹریٹ لائبریری کیونکہ میں نے آپ مینشن کر دے کہ میں اسٹرائی سٹریٹ لائبریری کے باہر ہوں جو کی یہ کانسپٹ یہاں پہ آگیا کہ دیفرنٹ جگہوں پہ اسلامباد میں اسٹرائی میں میں ایک سٹریٹ لائبریری پہ کھڑی ہوں جہاں پہ دیفرنٹ بکس ہیں یہ کانسپٹ کس طرح سے انہوں نے فالو کیا ہمارے ساتھ سلمان ہے آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے ہماری جو پبلک ہے وہ ان کو ریسپونس کر رہی ہے اسلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ بہرکل ٹکھاک آپ کیسے ہیں بہرکل ٹکھاک تینکیو سو مچ پہلے ٹائم دینے کے لیے اور سب سے پہلا جو میں نے میرے خیال میں اوپننگ میں بھی کہہ دیا اور آپ سے بھی پوچھنگی کہ آئیڈیا یہ آپ کو کیسے آیا دیکھیں جی میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں اس ہے گلوبل کانسپٹ اور پوری دنیا کے اندر جو اچھے شہر ہیں بڑے شہر ہیں وہاں پہ جو لوگ کتابوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ سٹریٹ لائیبریریز جو ہیں اسٹیبلیش ہوئی وہ وہاں پہ جاتے ہیں اور کتابیں ایکسچینج کرتے ہیں تو ہمیں وہیں سے یہ آئیڈیا ہم لوگوں نے کنسیف کیا اور ہمارا خیال یہ تھا کہ اسلامباد کے جو لوگ ہیں at large وہ بہت اچھے دلچسپی رکھتے ہیں کتاب بینی میں اور they want to read تو ہم نے یہ جی سٹریٹ لائیبریریز اسٹیبلیش کی ہیں in the first phase کو تقریباً چار لوکیشنز پہ اسلامباد میں اور آپ آئی ہیں ہمارے پاس آپ کو بہت اندازہ ہو رہا گا اچھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ کتنا ٹیم ورک آپ کے ساتھ اور اکیلے تو آپ اس کو مانیز ہی کر سک رہے ہوں گے تو ٹیم ورک کے بارے آپ بتائیں کہ کون کون آپ کے ساتھ اس ٹیم میں میں وہی بات تر سے اگین اکیلے ہی چلا تھا جانے بے منزب میں لوگ آتے گئے کاروہ بڑھتا گیا تو جی سٹارٹ تو ہم نے خود اکیلے ہی کیا اور تینکیو سو وی مچ تو دیسٹرک مانیجمنٹ فرسٹ افال سیڈی اے راول پنڈی دیولپن افورٹی وہی بیری کائن کہ انہوں نے ہمیں جگیں جہاں جہاں پہ ہم یہ سٹریٹ لائبریریز جہاں وہ لگا سکتے تو اس کے ساتھ ہماری جو سپانسرز ہیں ان کا ہمارا تہے دل سے ہم شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں انہی کلابریشن بھی ہے ہماری کلابریشن ہے جی سیڈی انہی کلابریشن ہے جی سیڈی اے اور باقی لوگ بھی ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ ٹیگالانگ کر رہے ہیں سو دیار 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 جیسے ہی ہم نے سٹریٹ لائبریز بنائی پھر اس کے بعد جو مرحلہ تھا وہ کتابوں پہ اکٹھا کرنے کا تھا سارے شہر سے ہم نے کتابیں جو ہیں وہ اکٹھیکی ہیں لوگوں سے آج کلے میں زیادہ دیکھوں تو اردو کی بکس زیادہ ہیں اور ہمارے جی لیکن اردو والے لوگوں کو یا اس طرح سے لوگوں کو اس طرح سے آپ اپنی در میٹرے کرتے ہیں کہ کیونکہ انٹرسٹ ہونا سب سے زیادہ ضروری شاید آپ کو انگریزی کی کتابیں اسی وجہ سے کم نظر آرہی ہیں کیونکہ لوگ پڑھنے کے لئے لے گئے ہیں آجا ٹھیک ہے تو ہم نے دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلامباد کے اندر ویسے بھی جو ہمارا دیکھیں گے کہ افسانے ہیں یا شارٹ سٹوریز یا شاہری کی کتابیں تو ہم نے ایسی کتابیں یہاں پہ جان کے رکھی ہیں تاکہ جو لوگ ریشوانز وغیرہ میں آتے ہیں کھانے کے لئے بیٹ کرے ہیں کسی کا انتظار کرے ہیں دورنگ تاکہ بک ریڈ فیو پیجز فلپ تھو دنگ ریفرش در ممیریز ملکل ایسی اگر میں آپ سے تھوڑا سا آج کل کے زمانے کے لحاظ کا ایک کوششن کروں کہ جساں سے ایک فاس روٹین ہے اور نفسہ نفسی کا عالم کہلیں کہ جتنے تیز لوگ جا رہے ہیں فاس جا رہے ہیں کہ ٹائم شاید اپنے لیے بھی نہیں نکال سکتے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو فورس کرنا یا سمجھانا یا ان کو اٹریک کرنا کہ تھوڑی اپنے فور می ٹائم آپ آنام سے بیٹھیں اور کپ آف کافی ہو اور آپ آم سے بک پڑیں جی بالکل دیکھیں یہ اس پورے کونسپ کو انٹرڈیوز کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ ہم اپنی جو نوجوان نسل ہے اس کو ایڈوکیشن کی طرف بک ریڈنگ کی طرف جو ہے وہ لے کے آئیں کیونکہ ہم آج کل کے دور میں اتنے زیادہ ہک اپ ہو گئے ہیں اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کے ساتھ اپنے یونگ بچوں کو لے کے آتی ہیں ہم نے یہاں پہ بچوں کی آپ سے کوشن بھی یہی تھا یونگسرز کا اور یوتھ کا اور بچوں کا ایمن کہ وہ کس طرح سے آکے یہاں پہ اترکھیں میں جی بالکل this is what I am saying کہ یہاں پہ ہم نے بچوں کے لیے بھی کتابیں خاص طور کے اوپر رکھی ہیں شورٹ سٹوریز رکھی ہیں سٹوری بکس رکھی ہیں ساتھ ہم اب ایک اور سٹیپ اس کے اندر ہم یہ ایڈ کرنے لگے ہیں کہ ہم پرابلی یہاں پہ کلرنگ بکس اور کلرز وغیرہ بھی ایڈ کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے بچوں کو کتاب سے ان کی دوستی کرائیں اور اس عمر کے اندر انٹریکشن کروائیں تاکہ جیسے وہ گروہ کریں تو ان کی کتاب کے ساتھ دوستی پکی رہے and they should read that's what we want to do بالکل انشاءاللہ فور شور اس طرح سے ہوگا اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا پروسیجر ہے let's suppose میں آتی ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا صرف بک نہیں کھانی ہے بہت سمپل ہے کچھ بھی آپ نے نہیں کرنا جو آپ کو کتاب پسند آتی ہے وہ آپ چوز کریں یہاں پہ ایک ہم نے چھوٹا سا جو ہے وہ ریجسٹر رکھا ہے as you can see ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جی آپ بالکل کتاب یہاں پہ پڑھنا چاہیں بیٹھ کے تو پڑھ بھی سکتے ہیں ساتھ لے کے جانا چاہیں تو آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں یہ ریجسٹر ہے اس میں پن موجود ہے as you can see you know لوگوں نے اس کے اندر انٹریز اپنی کیوئی ہیں جو کتاب وہ لے کے جاتے ہیں اپنا نام پتہ ایڈریس جو ہے وہ یہاں پہ لکھ جاتے ہیں تو it's very simple so all you've got to do is come over here جو کتاب آپ کو پسند ہو وہ پسند کریں لے جائیں اپنا نام یہاں پہ لکھ جائیں اور ریکویسٹ ہے کہ امانداری سے کتاب واپس کر دیں تاکہ آپ نے جو ریکویسٹ اور امانداری کی بات کی وہ ابھی تک کس حد تک آپ کے ساتھ ہو چکا ہے کہ بہت سے لوگ بکس لے گئے بہت اچھا ریسپانس ہے جی ہمیں لگتا تھا شروع میں کہ شاید لوگ کتابیں لے جائیں گے اور واپس نہیں کریں گے تو اس میں جی میرا بڑا common belief ہے وہ یہ ہے کہ جو چور ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے اور جو کتابیں بڑھتے ہیں وہ چور نہیں تو بالکل آپ نے بالکل جنورن بات کے مجھے بہت اچھا لگا اور اگر اوورال میں آپ سے بوچھوں کہ آپ اینڈ پہ کیا اپیل کرنا چاہیں گے کیا ہماری گورنمنٹ سے یا جتنے بھی دیکھنے والے ہیں کہ وہ کس طرح سے سپورٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے آپ ہی جانتے ہیں اور اس کونسیف کو بڑھائیں مارم تینکیو سو مچ سب سے پہلے تو جی وہ اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ آئیں چھوٹے بچوں کے ساتھ کاس طور پہ یہاں پہ بچوں کے لئے کتابیں اوالیبل ہیں وہ ساتھ لے کے جائیں انہیں پڑھائیں تاکہ ان کے اندر یہ کلچر اور حیبٹ جو ہے وہ ڈیویلپ ہو اور توورڈز اینڈ ویوڈاکتو یا ریکویس آل اتھورٹیز کہ وہ ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم سٹریٹ لائبریریز مزید یہ انسٹال کر سکیں اور جلد جلد کر سکیں اچھا اور میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اور کتی جگہوں پہ آپ کی یہ جو ہے سٹریٹ لائبریریز کا کانسپٹ اسامباد میں یا راولپنڈی میں کہاں کام کاؤگے ان فیوچر پلان جی اسلامباد راولپنڈی میں تو ہم نے ابھی تقریباً پانچ چھ انسٹال کر دی رہی ہیں and we are expanding towards 10 to 12 راولپنڈی ساتھ ہی ساتھ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ راولپنڈی ساتھ جن جن شہروں میں ہمیں جگہ ملتی ہے وہاں پہ اس سلسلے کو جو ہے وہ عام کریں اور we are planning to go to Lahore very soon جی Lahore میں میری گورنمنٹ سے کچھ لوگوں سے بات چیز چل رہی ہے تو we are hoping کہ انشاءاللہ اللہ پنجاب کے شہروں کے اندر بہت جلدی آپ یہ لائبریریز دیکھیں گے بلکل ایسے یہ پنجاب سے مجھے یاد ہے یہ کانسپٹ سب سے پہلے سندھ میں آیا تھا تو اس کے بارے میں یہ کیا ہوا کہ وہاں پہ یہ آئیڈیا چل نہیں سکا یا اسٹرل مہرم اصل میں اس قسم کے جو کانسپٹ ہیں ان میں سے فیک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ اچھی چیزیں بنا دیتے ہیں اور یہ ہماری حکومت سے بھی تھوڑی سی شکوہ ہمارا رہتا ہے شکایت ہماری رہتی ہے وہ یہ کہ چیزیں بنا دی جاتی ہیں لیکن ان کو مینٹین نہیں کیا جاتا تو جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ سندھ گیورمنٹ نے تقریبا دو تین سال قبل اس کے اوپر انیشیٹیو لیا تھا اور بہت اچھی سٹریٹ لائبریری انہوں نے وہاں پہ بنائی تھی لیکن غالباً وہ اس طرح شاید مینٹین نہیں کر پا رہے یا لوگوں کی جو دلچسپی ہے ادم دلچسپی اس کو وہ اس طرح شاید قائم نہیں رکھ سکے جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سی ڈیزرٹڈ مجھے لگتی ہیں at the face of it لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا اقدام ان کی طرف سے بھی تھا اور I would request جو ہمارے کراشی آئیٹس ہیں کیونکہ they are very you know literature loving people ان کو ادب سے بہت دلچسپی ہے تو this is my request to کراشی آئیٹس کہ آپ کے شہر کے اندر already ایک street library available ہے خدا رہا اس کو خیال کیسے بالکل ایسے یہ thank you so much and wish you all the very best آپ کے جتنے بھی یہ جو library street library کا concept ہے لوگ اس کو follow کریں اور میں بھی for sure کوشش کروں گی کہ میں اس کو promote کروں اور لوگوں کو کوئوں اور گیجٹ سے بچوں کو نکالنے کی کوشش کروں اور خود بھی کہ یہ اپنی ذات کے لیے میں بھی کوشش کروں کہ میں بھی سائٹ رہوں سوڑا تھا thank you so very much for being here وزی اور یہ تھا آج کا over a cup of coffee next time پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ ہم اس سے پہلے کے پروگرام میں مزید آگے بڑھیں کچھ کوویٹ کی بات کر لیتے ہیں بہت ضروری یہ اس کو ریمائنڈ کروانا چونکہ اس وقت بھی جو ریشو ہے وہ اتنی critical تو نہیں ہے لیکن بہرحال ہے کیونکہ ہر ٹیسٹ کروانے والوں میں سے تقریباً آٹھ افراد ایسے ہیں ہر سو میں سے جو کہ اس کا شکار ہو رہے ہیں 8.2% ریشو ریپورٹ کی گئی ہے بائی این سی اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر 51,749 ٹیسٹ کروائے گئے جس میں پوزیٹیوٹی as have told 8.2% آئی ہے جبکہ پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر death toll ہے it reached to 50% جو کہ بہت زیادہ ہے مجھے لگتا ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پچاس افراد اس سے انتقال بھی کر گئے ہیں so once again جو بات بڑی ضروری ہے وہ ویکسین کے حوالے سے ہے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ ریکارڈ ویکسینیشن ہوئی پاکستان کے اندر اس وقت بھی اس کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنے لوگ رہ گئے ہیں اور خاص طور پر یہاں پہ ایک بات میں ان لوگوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں جو ویکسین لگوا چکے ہیں تو آپ بھی بوسٹر ڈوزز لگوائیں اور ساتھ ساتھ ماسکہ استعمال کریں چلے زناب شو میں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتا ہے سیکنڈ آر میں ہماری بہت ورائٹی ہوتی ہے میوزک ہوتا ہے کچھ سیگمنٹس ہوتے ہیں پھر کچھ بہت انٹرسٹنگ گیسٹ ہمارے شو کا ایسا بڑھتے ہیں ابھی ہم بڑھیں کہ اپنے سیگمنٹ سفر حشرت کی جانب جس سے وقار احمد ملک جس میں فرا محمود صاحبہ سے جو کہ سفے اول کی ٹریکر ہیں ان سے ملاقات کرواتے ہیں انہوں نے اتنے خوبصورت نظارے کیپچر کی ہیں پکچرز ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں انفورچنیٹل ڈیجیٹل سٹرائک کی وجہ سے وہ ویڈیوز ہم آپ سے شیئر نہیں کر پاتے لیکن وہ پکچرز ڈیفائر نہیں کرتی جو مناظر وہ بتاتی ہیں سو آج دیکھتے ہیں آج کا سفر حشرت کے وقار احمد ملک اور فرا محمود نے کیا بات دیکھتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سفر حشرت اور سفر حشرت جو ہے وہ فرا محمود کے ساتھ ہمارا جو سلسلہ ہے سفر حشرت کا وہ جاری ہے پاکستان کے گلگل بلتستان کے سپیشلی جتنے بھی میجر ٹریکس ہیں مشکل پرین ٹریکس ہیں وہ فرا صاحب نے کر رکھے ہیں اور پوری ایک داستان ہے تین دہائیوں پر پھیلی ہوئی داستان ہے ان کی انہوں نے لکھا نہیں یہ تو ہماری ان کے ساتھ شکایت ہے ہی سی لیکن اب ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کی جتنے بھی ٹریکس انہوں نے کی ہوئی اور مطلب کوئی تصور نہیں کر سکتا پاکستان میں کہ یہ جتنے میجر ٹریکس ہیں بڑے ٹریکس ہیں بڑے برفانی راستے ہیں بلند ترین پاسز ہیں وہ تمام جو ہیں وہ فرا صاحبہ نے وہ کیا کہتے ہیں اپنی نوٹ بوک پر آپ نے ایک سمیٹ رکھے ہیں اور ان کے کہیں آتھ کی لکیروں میں یہ تمام پاسز اور وہ تمام چیزیں تھی فرا صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں جب کوئی آتا ہے کوئی بھی مہمان آتا ہے تو کیا ناصر صاحب جو آپ کی ہسپنٹ ہے میہاں ہے وہ اس مہمان پر یہ پابندی لگاتے ہیں ہم اسپیشلی جو شمال سے متعلقہ مہمان ہوتا ہوگا تو اس پر یہ پابندی لگاتا ہے کہ میرے گھر میں اندر آنے سے پہلے مجھ سے حلف لوگ ہے تم نے کسی پاس کی بات نہیں کرنی کیونکہ میری بیوی نے سن لیا تو وہ پاس کرنے چل پڑی مطلب میری بیوی پھر زد نہ پڑ جائے کہ میں یہ ہی پاس کرنا ہے اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں ظاہر آیا کہ میں جب کسی چیز کے بارے میں سنتی ہوں یا دیکھتی ہوں کسی طرح تو مجھے ٹیمٹیشن تو ہوتی ہے لیکن ناصر ہمیشہ میرے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں اور ہم وہ کر لیتے ہیں ہمارا یہ جتنا بھی ٹریکس والا سلسلہ جب یہ ختم ہوگا تو میری بڑی خواہش ہے کہ ناصر صاحب سے ایک علیدہ سے کچھ اپیسوڈز کی جائیں ایک ایسا بندہ آپ دکھایا جائے لوگوں کو جس نے مطلب اپنی بیوی کو اتنا زیادہ یعنی انہیں سپورٹ کیا اور پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ جو ٹائٹل ہے پاکستان کی سب سے بڑی ٹریکر کا اس میں یقین ہوں انہوں کا بہت بڑا آت ہے لیکن یہ عورت جو ہوتی ہے نا وہ بڑا آتے خود بہت طاقت میں ہوتی ہے لیکن اس کے ایڈویٹ کے جو مرد ہوتے ہیں بچوان میں آپ کا باپ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے پھر آپ کے بھائی آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے پھر آپ کے ہزبینڈ اور آپ کے ایڈویٹ کے لوگ تو عورت پہ اگر تھوڑا سا توجہ دی جائے اور اس کو تھوڑی سا انکاریجمنٹ ملے تو وہ بہت کچھ کر سکتی ہے کوئی شک جی بتائیے کہ اس طرح ہم کون سا پاس کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ ہم اور میں اس کو بہت پرائز کرتے ہوں اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہ واحد پاس ہے یہ وہ واحد ٹریک ہے جس کے حوالے سے میں نے فرا محمود کی زبان سے یہ سنا ہے کہ ہاں وہ مشکل تھا بیافو حسپر کے حوالے سے لے کے کانکوڈیا کے ٹو ٹریک سے لے کے بہت سارے ٹریک لیکن کسی کے بارے میں انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا تو کیا وہ مشکل بھی تھا جی خردوپن بعض مشکل تھا بسکلی خردوپن میں میں جب گئی وہ آپ کو مشکلے تو دیتا ہے لیکن آپ سے پیار بہت کرتا ہے تو وہ آپ کو عزماتہ بھی بہت ہے اور دیوارے بھی سامنے کھڑی کر دیتا ہے تو یہ مشکل ہے پاس تو یہ بتائیے کہ یہ جو سٹارٹ اپ کان سے ہوا پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے خواب کب دیکھا کہ خردوپن پاس آپ نے کرتا ہے خردوپن کا پاس کا جو خواب ہے وہ میں نے آج خردوپن کرنے یعنی دوہزار اٹھارہ میں ہم نے کیا ہے تو میں پندرہ سال بات اس کو اچیف کیا یعنی اس کی کنسیف جو اس کو کیا تھا یہ ہسپر پاس کے بیس کیمپ پہ جب ہم نے سنو لیک پہ تھے تب ہمیں گائیڈ نے بتایا تھا کہ یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس نے اشارہ کر کے بتایا تھا یہ خردوپن پاس ہیں اور یہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں بلکہ ہارڈلی کسی نے کیا ہے اور آپ نے بتایا گیا کہ یہ خردوپن پاس اس کی جس تجو لگی رہی اور پھر کچھ دوزار تین چار میں میں نے ٹریکس کیے دوزار پانچ میں پھر اللہ تعالی نے مجھے بیٹا دیا پھر اس کی وجہ سے میں کافی ٹریکنگ جو ہارڈ ٹریکنگ ہے وہ نہیں کر سکی کیونکہ اس کو ساتھ لے جانا ہوتا تھا تو بچارہ بہت تنگ بڑھتا تھا وہ چھ سال کے عمر میں نو دفہ فیری مڈوز جا چکا تھا تو پھر ہم سوشل ورک کر رہے تھے زلزلہ آ گیا پھر زلاب آ گیا تو اس میں ہم کافی بیزی رہے پھر دوزار سترہ میں ہم نے سوچا کہ ہمیں کرنا چاہیے اور دوزار ستار آٹھارہ میں ہم نے کر لیا لیکن اس میں جو سب سے بڑی مجھے انیشلی دیکھیں ایک فیزیکل اور ایک منٹل دو چیزیں ہوتی ہیں جو ایک ٹریکر کو کے پاس سٹرانگ ہونے چاہیے مجھے جب یہ اس ٹریک کے بارے میں جب پتا چلا کہ جی فرہ محمود کرنے جا رہی ہیں تو مجھے بہت ریزیسٹنس ملی لوگوں نے کہا مرنے جا رہی ہے یہ تو جگہ ہی نہیں جانے کی اور مورت کا کیا کام یہ وہ ہمارے جو ٹریکر حضرات ہیں وہ بھی انہوں نے بہت زیادہ اس پر چیمہ گوئیاں ہوئیں کہ بھئی کیا یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے پھر کیونکہ مجھے اپنے پر الحمدللہ اللہ تک کے بعد ادبار تھا کہ میں کر پاؤں گی تو ہم نے یہ کر لیا بطب چل پڑے اب ہوا یہ کہ وہاں جب ہم پہنچے گولمت پہ پہنچے وہاں ایک دن کی پریپریشن اور سب کے لئے رکے تو وہاں پر میری ہماری ملاقات ہوئی ایک بزرگ سے رحمت نبی نام کے محمد نبی صاحب سے وہ ایٹیز کی دہائی میں میں پہلا یا دوسرا گروپ تھا جو لے کے گئے تھے خردپن پاس شمشال خیبر سے خیبر سے اور وہ سروائیور تھے اس میں حادثہ بھی ہوا تھا جو آیا تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی وہ کریویس میں بھی گر گئے وہ پوری تفصیل انہوں نے ہمیں بتائی جب ان کو پتا چلا کہ یہ خاتون جو میرے سامنے کڑی یہ بھی جاری ہے انہوں نے بھی بڑا سکرش کیا کہ یہ مردانہ ٹریک ہے تم کہاں چل پڑا تو میرے دن میں ایک آٹومیٹک خوف آگیا لیکن میں اس کو بہت پوزیٹیو لیا کہ مجھے پروف کرنا ہے کہ میں پروف تو خیر میں نے کسی کو نہیں کہا لیکن میں نے کرنا تھا یہ ٹریک تو الحمدلللہ بہت آلدو مشکل بھی ہے لیکن ہم نے اس کو سٹیک بائی سٹیک بہت کتنے دن لگے اسکولے شمشال سے سٹارٹ اور پھر اسکولے میں آنے تک شمشال سے اسکولے آنے تک ہم نے چودہ دن میں ہم چودہ دن ہم اسکولے پہنچے اس کا مطلب یہ بیافو اس پر سے بڑا طویل رہے کے جاتا ہے اس میں اس سے کم ہے آلدو لیکن جب اس کا ٹرننگ ہے جہاں خردو پنگی وہاں بہت زیادہ بہت 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 بڑی بڑی دیواریں آئیس کی جس کو کلائم کرنا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے یہ ٹائم کنزیومنگ زیادہ ہے مطلب آپ ایک دن چھے گھنٹے بعد بھی آپ دیکھیں گے تو آپ وہاں سے وہاں ہی پہنچیں ہوں گے ہم اور یہ ہے ٹیکنیکل ہاں جی ٹیکنیکل ہے اس میں پہلے پہلے دن تو آپ کا فمجھ لے وارم اپ ہے دوسرے دن آپ نے خردو پنگ گلیشئر کو جب آپ پہلی دفعہ اس پہ فیل کرتے ہیں اس پہ ٹچ ہوتے ہیں اور اس کو کروس کر کے آپ نے دوسری سائٹ پہ اترنا ہوتا ہے تو وہ ایک کافی ڈیفکلٹ اور لمبا وہ بہت لمبا دینا ہے پھر اس کے بعد گلیشئر کے سائٹ سائٹ پہ جب چوتھے دن پھر آپ جب تیسرے دن یا چوتھے دن آپ نے گلیشئر پہ چڑھ کے اور وہ موڑ موڑ کے آپ نے اس سائٹ پہ جانا ہے جہاں جس طرف کو پاس ہے وہ ایک بہت چیلنجنگ اور اور اس پہ ایک جگہ آتی ہے کہ آئیس آپ کو آگے اجازت نہیں دیتی بہت بڑی وال ہے آپ کے سامنے تو آپ کو مزبوراً آپ کو گلیشئر وال آپ کو راک پہ اترنا پڑتا ہے اور وہ جو راک ہے وہ ایسی ہے کہ اس کے اس سائٹ پہ بھی گلیشئر ہے اور گلیشئر سے آپ کو پتہ ہے وہ جو سلش سی آتی ہے تھوڑی دیر تک سلش جمع ہوتی رہتی پھر ایک دم سے وہ پھتا ہے پتھر اور گارہ اور وہ آپ نے بہت انچی بھی ہے اور آپ نے چڑھنی بھی فٹا فٹ ہوتی ہے تو وہ ایک بہت چیلنجنگ میرے لیے وہ قدرت کیم تک پہنچنا کافی چیلنجنگ تھا وہ وہ دن کافی ٹف تھا اور جب قدرت کیم پہ پہ پہنچے تب بھی وہ ایسا لگتا ہے کہ بس ایک پہاڑ اس کے درمیان میں جیسے کھڑکی کا وہ اوپر ایک چھجہ سا نہیں بناتے بس اس طرح کی جگہ ہے اور اسی پہ آپ نے وہ ٹینڈ لگانے کی بھی ٹوپر سب کی جگہ نہیں ہوتی وہ خاتون ہونے کے ناتے ایک ٹینڈ میرا لگیا تھا ادروائی سب ایک لائن لگا کے باہری سوئے ہوئے تھے اور وہ ہائٹ کیا ہوگی تقریباً اس کی جو خردوپن کی ہائٹ ہے یہ تقریباً پانچ ہزار آٹھ سو سات سو نوے اور آٹھ سو کے درمیان اس طرح ہے تقریباً سترہ اٹھارہ ہزار فٹ بن جاتا ہے ہاں جی اتنا تو بن جاتا ہے یہ بتایا کہ جب آپ خردوپن پاس مطلب جب آپ نے پاس کراس کیا اور اس کے بعد آپ سلو لیک والی سائٹ پہ اترے تو پھر آپ کے ذہن کہیں وہ گانا گھنجا کہ یہ تو وہ ہی جگہ ہے گزرے تھے ہم یہاں سے بلکل وہ تو گھنجا ہے وہ تو بات ہے لیکن اس سے پہلے لیکن آپ کمفرٹیب ہوگی یہاں سے اس کے آگے تو مجھے پتا ہے کہ بیافو تو اپنے گھرکی بات لگتی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں یہ کیا آپ کو بتانے چاہوں گی کہ جب آپ ان ٹریکس پہ ہوتے ہیں جب آپ اس ٹریک کو شروع کرتے ہیں یہاں آپ درمیانے پہنچتے ہیں تو اس میں وقت کی وہ رفتار نہیں ہوتی جو ہمیں ہم جس کے عادی ہوتے ہیں یہاں پر وقت کی ایک اپنی پیس ہوتی ہے اور جب آپ اس پیس کے ساتھ معنوس ہو جاتے ہیں جب آپ اس کی پیس کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر آپ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو آپ کا ویجن کھل جاتا ہے آپ کو سمجھ آنی شروع جاتی ہے آپ کے دیکھنے کا زاوی ہی بدل جاتا ہے آپ کی آنکھ ہی جس طرح چیزوں کو دیکھتی ہے اس طرح بدل جاتی ہے آپ کی جو حصات ہیں آپ کی جو سینسز ہیں وہ بلکل آپ کا کانوں نے کبھی ایسی چیزیں نہیں سنی ہوتی ہیں اس وقت کی پیس کے ساتھ مرج ہو کے آپ وہ ساری پیسز آپ وہ ساری حصات کو اجاگر ہو جاتی ہیں اور یہ سب چیزیں پھر بہت آسان ہو جاتی ہیں آخر پر یہ بتائیے گا کہ کوئی اگر خردوپن پاس کرنا چاہے تو اس کے حوالے سے کوئی ایسی ٹپس کوئی ایسی چیزیں جو کہ آپ نے اس تجربے سے سیکھی کہ وہ ضروری ہیں بہت ضروری ہیں ہو سکتا انہوں نے ان کو کنسیڈر کیا ہے یہ کنسیڈریشنز ہیں بہت ضروری ہیں وہ کیا ہیں کوئی بھی سپورٹ آپ لے لیں اگر ٹریکنگ کی بات کریں ہر چیز جو گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کرتے ہیں اور آپ سٹیپ بائی سٹیپ اس کو اپنے ایکسپیرینس جیسے پہلے دن آپ جب کیمپنگ کریں گے آپ کا فرق ایکسپیرینس ہوگا دوسری دن دوسری دفعہ جب آپ جائیں گے تو ہر چیز کا ایکسپیرینس لینا آپ کے پاؤں رکھنے کی ترقیب وہ سب آپ سیکھتے ہیں ایج بائی ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دفعہ یہ آپ جا کے اس طرح کر لیں کامیاب تو شاید اللہ کرے ہو ہی جاتا ہے لیکن جو انجوائیمنٹ ہے نا وہ آپ کی فل فٹ حالت میں ہی سمجھا سکتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے لیکن خردوپن میں کوئی ایسی چیز کوئی ایسا بہت ٹیکنیکل بھی ہے کوئی بھی ایسی ٹیپ کو اگر کو دینا چاہیں جو ایکسپیرینس ٹیکر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں یہ پہلے دفعہ نہیں جا رہا ہے لیکن ٹیکر ہے اس کو کوئی ایسا ہے خردوپن کی دو جگہیں بہت ٹیکنیکل ہیں ایک تو وہ جب میں آپ کو داریوں جو قدرت کیم پہ چڑھنا ہوتا ہے وہ ساری راک کلائم ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے آئیس این راک کلائم ہے اس میں آپ کو بیسک آپ کا ہارنیس آپ کی روپ آپ کا جھمار آپ کو اس کا یوز آنا چاہیے آپ اگر اس کا یوز سے واقف نہیں ہیں وہاں جا کے سکھیں گے تو وہ پھر بہت مسئلہ اور ان لوگوں کے لئے بہت مسئلہ ہوا جو آپ کے ساتھ بھی ہیں ٹیک ہے صحیح بہت ہے اس میں ایکسپرٹ ہونا چاہی ہے آپ کو پھر دوسری جگہ جب آپ سنو اور آئیس میں چلنا اٹسلف آپ کو کریمپونز کے ساتھ چلنا اس کی پریکٹس ہونی چاہیے کیونکہ کریمپونز آپ کو بہت خود بھی زخمی کر دیتے ہیں ادھر ادھر جب لگتے ہیں اپنے ہی لگ جاتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ پاس کرس کر کے ایک سٹیپ آپ نے ڈیسینڈ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو ریپیلنگ کی بھی نوہا ہونی چاہیے ہائٹ کفیر اپنا ختم کریں یہ چیزیں اور رسی پہ اتبار کرنا سیکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ یقین نہیں آتا اور دیکھیں اس میں آپ نے آئیس پہ بھی پاؤں آئے گا آپ کا سنو پہ بھی آئے گا اور آپ کا راک پہ بھی آئے گا ان تینوں چیزوں سے فیملیر ہونا چاہیے ایون جب آپ کریمپونز اور دونوں چیزوں کے ساتھ بہت شکریہ بات یہ ہے ناظرین کہ جتنے بھی بڑے کام ہیں دنیا میں جتنے بڑے کام ہیں چاہے آپ کوئی بہت بڑا ناول لکھ رہے ہیں چاہے آپ کوئی پہاڑ سر کر رہے ہیں چاہے آپ کوئی بہت بڑا ٹریک کر رہے ہیں یہ تمام چیزیں صرف اس صورت میں ہو سکتی ہیں کہ اگر آپ ایک خاص فلو میں آ جائیں اور یہ ایک باقیدہ سیکالوجیکل ٹرم ہے جس میں بہت ساری سٹیڈیز ہیں اور وہ جو فلو ہے وہ کسی بھی چیز کو کامیاب بناتا ہے اگر آپ ایک ناول لگار اس فلو کا شکار نہیں ہے تو اس کا ناول پٹ جائے گا وہ ایک رپورٹ ہو سکتی ہے لیکن بڑا ناول نہیں ہو سکتا اسی طرح جو فرہ محمود ہیں ان کی گفتگو سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جب یہ ٹریک کرتی ہیں تو کس فلو میں کرتی ہیں اور وہ فلو ہی ہے جو کہ آپ کو بڑے کام کرواتا ہے دروائیز تو بندہ دوسرے دن تیسرے دن ہی واپس آ جائے گے جس طرح کی چیزیں اور یہ ماؤنٹینیز جتنے بھی پہاڑ سر کرتے ہیں وہ ایک خاص فلو میں آ کے کرتے ہیں تو یہ فلو جو ہے وہ قدرت نے ان کو اپنی فیاضیوں سے نوازا ہوئے میں تو حیران ہوں کہ یہ جتنا اصل ہور میں رہتی ہیں تو وہ کیسے رہتی ہیں تو یقیناً وہ اگلے ٹریک کی منصوبہ بندی کرتی رہتی ہوں گی سفر شرط میں اگلے ٹریک میں آپ سے گفتگو ہوتی ہے فرم احمود صاحبہ صاحبہ کے ساتھ ہم کوئی اگلے ٹریک پر گفتگو کریں گے دریافت کریں گے ان کی ہم سفر بنیں گے اگلے ٹریک تک لیر دیجئے اجازت دیکھتے رہیے سفر ہے ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اور اب ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے چافک وارڈن سے کرواتے ہیں جو باڈی بیلڈنگ کا شوق بھی رکھتے ہیں اور لاہور میں ایک میں اکیس جنڈری کو ہونے والی جو باڈی بیلڈنگ کے مقابلے ہیں مسٹر لاہور اس میں انہوں نے دوسری پوزیشن بھی حاصل کی ہے اور مسٹر پنجاب یا مسٹر پاکستان کے مقابلوں میں بھی حصہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں ہمارے صدر موجود ہیں جی وسیم عرشد انسل کرتے ہیں ان کے شوق کے حوالے سے اور ساتھ ساتھ جو اپنی ڈیوٹی اپنے فرائے سر انجام دیتے ہیں دونوں کتنا انگیو بلکل اور سوشل میڈیا پر تو بڑی سنسیشنل قسم کی ان کی پریزنس رہی ہے وسیم ویلکم ٹو اکشپیسو کیا حال ہے آپ کے جی شکر اللہ کا بہت ٹھیک ٹھاک ہے خیلیت سے اموی طور پر آپ کو ہم روڈ کیو پر ٹریفک کنٹرول کرتا تو دیکھتے ہیں لیکن یہ اپنا باڈی فیزیک کنٹرول کیلوری کنٹرول یہ شوق آپ کا کہاں سے پیدا ہو گیا اس طرف کدھر چلے گئے آپ یہ تو بہت جوب سے پہلے میں کولی ڈائیو سے ہی کر رہا تھا اچھا فٹنس کے لیے آپ کو پتا کہ جو ٹینیجر ہوتے ہیں انہیں ہوتا ہے کہ یہاں فٹ ہو بندہ ٹی شرٹ پہنی اور ڈریسنگ کر رہا ہو اچھی لگے اچھی لگے بس ویسے ہی سٹارٹ کیا تھا جن کو پولیس والوں کا انفرچنیٹلی پنجاب پولیس کے اندر مہینہ کیجئے گا پنجاب پولیس لیکن اکثر لوگ ماشاءاللہ زیادہ خبردار ہوتے ہیں صحت اور پیٹ کو لے کر تو آپ ان میں ماشاءاللہ کافی ویل بینرڈ اور آپ مقابلہ بھی دوسری پوزیشن بھی حاصل کی تو ادارے کے اندر کوئی اس طرح کی انسپیریشن بنے آپ دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے یہ آسان کر دی دیکھیں سلم اور سمارٹ رہنا تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے وہ چھے پنجاب پولیس ہو یا کسی سے بھی تعلق رکھتا ہو اور کسی بھی پروفیشن سے تو اگر آپ نے ویسے فیٹ ہوں گے فورسز کے اندر بیلڈ فورس میں خصوصی طور پہ تو آپ اکٹریکٹیو مدر آئیں گے اور اس کے علاوہ آپ کو سوٹ کر کے یونیفرم لے آپ اکٹیو رہیں گے اچھا پر فارم کریں گے افظر نہیں کہتے کہ اسیم کی یار تو سنوی کمپلیکس پاتھ ہے نہیں وہ ہمارے ڈی ای 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 پی صاحب ہیں وہ آتے ہیں جم میں تو ان کی میں ٹریننگ کر رہا ہوں اور بھی جو بھی آجے میں ہیں تو کہتا ہوں کہ یار جو میرا ڈپارٹمنٹ کیا اور بھی جو مجھ سے فائدہ ہوتھانا چاہتے ہیں لوگوں مجھ سے آکے مل سکتے ہیں میں انہیں ڈیٹ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ بڑی بہترین بات ہے کہ آپ نے اپنے دیگر ساکھیوں کو فٹنس کی طرح لگایا اچھا اپنے اس مقابل کے حوالے سے جس میں آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی ملےان چاہتے ہیں یہاں جو ملےان چاہتے ہیں میں بلا و آلئے میں کچھ کلاس کا ملےان پڑی Bych مسٹر کلاس جو میں بلے من سکتے ہیں تو خرد منسفان جب صحق پول허 بھی دی Arm Gut کٹ سے جج کیا جاتا ہے اس کے کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے؟ کرائیٹیریا آپ اس کا لگا لیں کہ سمپل ورڈ میں اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے آپ دیپ کتنے ہیں، شیپ کتنی اچھی ہے کسی بندے کا یہ ہوتا ہے کہ مسئل بڑے ہیں زیادہ اور کچھ چھوٹے ہیں تو وہ پھر ایک پراپر نہیں ہوتا کہ پراپر آپ کی باڈی ہو آپ کی تھائیز، لیگز، ہر چیز پراپر ہو یہ نا اوپر سے آپ بہت بڑے ہیں جو ہمارے ہاں لوگ جج کرتے ہیں ایک تو آپ لوگ جو محنت کرتے ہیں لڑکے اس پر افرٹ کرتے ہیں وہ تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور ٹریننگ کی بھی جو لوگ جج کرتے ہیں جو ججز ہوتے ہیں کیا ہمارے ججز اس بینلقوامی میار کے ہیں چاہے مقابلہ لاہور لیول کا ہو یا پاکستان لیول کا ہو ہمارے ججز اتنے ٹرینڈ ہیں کہ اس طریقے سے آپ کو جج کریں کہ کل اگر آپ ملیشیا میں کسی مقابلے میں کھڑے ہو یا دبائی میں کھڑے ہو تو ویسی ہی کمپیٹ کر پائیں نہیں انٹرنیشنی طور پر اگر کمپیر کیا جائے تو وہ تو نہیں ہی لیول اچھا وہ اسی طرح ہے کہ جیسے میں دو تین کمپیٹیشن جیت لیتا ہوں چھیک ہے یا سینئر بن جاتا ہوں تو پھر مجھے اید جج بٹھا دیا جائے گا چھیک ہے چاہے مجھے اس کے بارے میں نالج ہو یا نہ ہو بڈی نہیں ہے جو سرٹیفائی کرتی ہے کہ یہ بندہ جج بن سکتا ہے یہ بندہ جج بن سکتا ہے اس کا نقصان ہوتا ہوگا پھر آپ جیسے زیادہ بات ہے وہ اس میں فیورٹیزم بھی آ جاتی ہے ایک جم کو اونر ہے میں نے جم کھولی ہے تو میں اپنی لڑکوں کو اس میں فیورٹیزم دے سکتا ہوں یہ بڑا مسئلہ جاتا ہے تو آپ کی ٹریننگ کے پاترنز کیا ہیں کتنا آپ ایکسرسائز یا اپنی بڈی کے حوالے سے اور پھر آپ کی ڈائیٹ کا بہت امپورٹن ڈھول ہوتا ہے تو ان سائی چیزوں کے حوالے سے ملتا ہے میرم ٹریننگ تو ایک گنٹہ ہی میں ایکسرس کرتا ہوں جو بھی باڈی بیلڈر ہے وہ اتنا ہی ٹائم کرتا ہے گنٹہ یا ڈیڑھ گنٹہ اصل میں جو مین چیز ہے وہ ہے آپ لوگ کی ڈائیٹ کیونکہ جو آپ ڈائیٹ کنزیوم کریں گے وہ ہی آپ پرفارم کریں گے جیسے باڈی پرفارم کریں گے اس لئے جو اس میں ضروری ہے وہ ڈائیٹ ہے نہ کہ آپ کا کہہ لے ہیں ایک وارڈن کی تو اتنی دنخواہ نہیں ہوتی کہ وہ اس میں اپنی اتنی مہنگائی ہے بچے ہیں فیملی ہے میں ڈائیٹ کے پوائنٹ اپنی سے پوچھنا ہوں تو یہ پھر کیسے منیج کرتے ہیں آپ بیگم صاحبہ ہماری بھابی تو کہتی ہوں گے تو کیسے منیج کرتے ہیں نہیں وہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن جو وہ پروفیشنل طور پر لڑکے جاتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں کہ چار پانچ مہینے میں کمپیٹیشن کی تیاری کرتے ہیں جس وجہ سے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن میں تو کیونکہ سلولی سلولی کر رہا تھا اس وجہ سے وہ پھر مینج ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں چھوٹے چھوٹے گول رکھے اس کو اچھیف کر رہا ہوں اگر ایک میرے جیسے شخص ہے اور وہ ارادہ کر لے کہ میں نے کہل مسٹر لاہر لڑنا ہے مسٹر پاکستان میں جانا ہے اس سے اپنے ارادہ بنی جائے یہ بہت سارے لوگ ہیں میں اپنی سب کمینٹی کی نمائندگی کرتے بھی پوچھ رہا ہوں اگر اسیم بھی ارادہ کر لیں کہ ہم نے کرنا ہے کتنا وقت ہمیں پروپر ڈائٹ پلان چاہیے کہ ہم اس شیپ میں آ جائیں کسی کمپیٹیشن میں جا سکتے ہیں تقریبا آپ کو تین سے چار سال لگیں گے تین سے چار سال چاہیے تین سے چاہیے آپ نے جب ایک مائنڈ بنا لیا ہے پھر چار سال لگیں دس سال لگیں اور اس میں یہ جو مسل ویلڈنگ ہے اس میں ایج تو ایک فیکٹر میٹر کرتا ہے کس ایج تک آپ اپنے مسلس اپنی باڈی کو اچھے طریقے سے شیپ اپ کر سکتے آپ کے خیال میں اور کس ایج میں مسلس اس طرح ریسپونڈ نہیں کرتے آپ کو شیپ اپ تو آپ کسی بھی ایج میں کر سکتے لیکن جب وہ تین ایج ہوتے آپ کہلیں کہ 18 سے لے کے 25 تک اس پر مسل بہت جلدی گرو کرتے ہیں بہت جلدی بیلڈ اپ ہو جاتے ہیں اور فیٹ نہیں آپ کی باڈی کی اوپر آتی جس طرح ہم یہ مرضی ہے بیٹ کنزیوم کر رہے ہیں جیسے آپ 30 پلاس ہوں گے تو آپ کو بڑی کالپنیٹی ڈائیٹ لینا پڑے گی ہر چیزے خیال رکھنا پڑے گا مسل کو بیلڈ کرنے کے لیے آپ کو زیادہ ڈائیٹ لینا پڑے گی اب آپ ایسے ڈپارٹمنٹ سے ہیں جہاں پر فٹنس اور اس آئی چیزیں بڑی امپورٹن بھی ہیں اور ہونی بھی چاہیے تو آپ جو ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں یا فورس کے اندر کتنا ضروری ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو مزید آگے پروک کرنا کہ جو لوگ ہیں آپ جیسے جو فٹنس کو لے کے کانشس ہیں اور دیگر آپ کے کالیج بھی وہ اس طرف آئیں اپنے آپ کو فٹ رکھیں اپنی ڈائیٹ اپنی ہیلپ کا خیال رکھیں اور میکمہ سپورٹ بھی کرتا ہے یہ بھی ذرا بتا دیں آپ کا مقابلوں میں جاتے ہیں تو وقت تو لگتا ہوگا جی وقت تو لگتا ہے لیکن وہ تو اس صورت میں آنا کہ اگر ہم میکمہ کی طرف سے جائیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے اپنے طور کے اوپر کمپیٹیشن کھلا تھا ٹھیک ہے تو میکمہ کی طرف سے اگر جائیں گے تو میکمہ آپ کو سپورٹ کرے گا وہ تو اسی لئے حاصل ہے نا کہ جیسے آپ اپنے میکمہ سے کریں گے ویسی ہوگا پھر تو آپ کوئی ایسی چیز انیشئیٹ کیوں نہیں کرتے جیسے ڈی ایس پی ساب کو آپ ٹرین بھی کرتے ہیں دیگر افسران بھی اب آپ کو جانتے ہیں آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ انٹر دپارٹمنٹ کوئی ایسا کمپیٹیشن لے کے آیا جائے جس میں آپ کے اپنے دپارٹمنٹ کے لوگوں کا مقابلہ ہو جس میں فٹنس کا رجحان بھی بڑے گا کمپیٹیشن بھی بڑے گا اور محکمانہ ایک ایسی چیز آپ کے خیال میں ہوگی بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے آپ پولیس کے دیکھیں کتنے شبے ہیں ٹرافک پولیس ہے اگزیکٹیو ہے ایلیڈ فورس ہے اور کئی بہن نہیں ہیں ڈالفن فورس ہے تو میرے خیال سے تمام جو پولیس کی شبے ہیں ان کا درمیان مقابلہ ہونا چاہیے اور آپ کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ نے ہلنے نہیں دینا یہ تو اللہ جو آپ کو دیکھ رہا ہو آگے فردر آپ کا کیا پلان ہے فیوچر کو لے کے آپ نے کن کمپٹیشنز میں خود کو جو رپریزنٹ کرنا ہے یا آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے میری خواہش تو یہی ہے اور میری یہی ہے اس کے لئے ایفرڈ کہ میں مصرل ہوں پہلے تو ٹائٹل میں ون کروں پھر پنجاب کے لئے جاؤں باکہ اللہ واقعی مرضی ہوگی آپ کو بتا ہوں کوئی بیسیز ہمارے دیکھنے والوں کے لئے بہت چاہی فورس میں لوگ ہیں جو اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے بہت ساری یانگسٹرز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اور آپ سے انسپائر ہو رہے ہوں گے کہ اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھنا ہے اور اس طرح کے کمپٹیشنز میں رپیزنٹ کیسے ہیں کیا کہیں گے ہم کو؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنی ڈائٹ ہے اس کا خیال رکھے اور ایک لیسٹ ایک دن میں ادھا گھنٹہ واقتہ لازمی کریں جیم نہیں جا سکتے واقتہ ہم اشارے پر کھڑے ہوتے ہوں گے اور کسی بڑی گاڑی کو رکھتے ہوں گے عمومی طور پہ ہوتا ہے نا تم میں جاندہ نہیں آپ کو تو نہیں کہتے ہوں گے لوگ دیکھ کے کہ چلے وسیم بہت اچھا لگا آپ سے ملکے بہت شکریہ اور آپ کا بہت زبادرس پیشن ہے کہ آپ نے اس کو give up نہیں کیا یہ ان لوگوں کے لیے بڑا میسیج ہے جی جو جوب کیا پروفیشنل لائف کے اندر آنے کے بعد اپنی صحت پر توجہ دینا چھوڑ دیتے ہیں ہم بھی انہیں سے اور تقریباً سب ہی پاکستانی کافی زیادہ تو یہ بہت اچھی انسپریشن ہے وسیم کی آپ سے ملاقات کروائی اور وسیم سے جب ہم بات کر رہے تھے جسے کہنے چاہئے برینڈ تھے لاہور کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی تن سازی کے بارے میں آج سے دو دن پہلے ان انتقال ہو گیا کینسر کا وہ شکار ہوئے آنکھ کا کینسر ہوا اور اس سے پہلے کوویٹ سے بھی کافی ان کی حلق متاثر ہوئی تھی بہت ان کی جو ریزیسٹنس تھی وہ بڑی مشہور رہی the way he resisted to the diseases اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کا جو کام ہے وہ زندہ ہے اور وہ بول رہا ہے سرزنا بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے ایکسپریسو موسیقی 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 جناب ہمارے پاس آج جو سنگر ہیں بہت ماشاءاللہ وارسٹائل ہیں بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنی ایک پہچان بنائی ہے اور جتنے بھی انہوں نے دیگر موسیقی موسیقی کے حوالے سے گلوکاروں کے میوزک کو انہوں نے جب بھی کور کیا ایک بہت ڈیفرنٹ اور یونیک جو کہلے سٹائل میں اور اپنی آواز کے ساتھ اس کو کور کیا آج کل سوشل میڈیا سنسیشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک نیا گانا سن لے ذرا وہ بھی زبان جدے عام ہے ہم بات کریں جی علی تارک کی جنہوں نے دنیا بھر میں مختلف جگہوں میں پاکستان کو رپیزنٹ کیا ہے اس کے امبیسیڈر کے طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ ویسن ہی ان کی یہ ایک ویڈیو آئے جس میں یہ عرجیت سنگھ کا ایک کانچٹ انجوئے کر رہے ہیں اور وہ ویڈیو بھی ہم کوشش کریں گے چلائیں کیونکہ میرے خواہل سے علی کے بہت سارے گانے جو قوس ہم نے سنے وہ علی جیت کے بھی تھے تو آج علی تارک نے ہمیں ٹائم دے دیا ہے اور ہم ان سے بات کریں آج ہی سٹوڈیو سے ہمیں جوئن کریں علی ویلکن ٹو ایکسپریسو کیسے ہیں آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کیسے ہیں بلکل ٹھیک تھا تائنکیو ویڈی مچ علی سب سے پہلے تو آپ کے گانے گانے پر آپ کو مبارک بات تو آبیسلی ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا رسپونس بہت اچھا آ رہا ہے تھوڑا سا ہمیں بھی بتائیں کہ آپ کو کس طرح کا رسپونس ملا اپنے گانے کو لے کر مجھے کافی اچھا رسپونس ملا یہ گانا میں نے سننے طرح جتا یہ میں نے اپنی یونیورسٹی میں لکھا تھا جب میں یونیورسٹی میں تھا اور بڑی اس کی ایک دو دھائی سال پہلے میں نے گانا لکھا تھا اور مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کا اس طرح کا رسپونس مجھے ملے گا جب میں یہ گانا کروں ہاں بس اللہ تعالی کی طرف سے جب یہ ہوا تو کافی اچھا مجھے رسپونس ملا اور ابھی تک بس لوگوں کے میسلز آ رہے ہوتے ہیں علی پہلے گانا لکھا یا پہلے کمپوز کیا پہلے دھن بنائی پھر لکھا یا پہلے لکھا پھر دھن بنائی پہلے کمپوز کیا تھا اور پھر اس کے اوپر لکھے تھا اوکے پہلے کمپوز کرتے ہوئے کوئی سرٹن سپسیفک ٹائم فریم تھا کوئی فیلنگ تھی ایسی کسی کو دیکھا تھا کوئی آدھایا تھا تب یہ جڑ گئے سور یا پھر ویسے ہی بین موزیشن بنا رہے تھے بیٹھ کے کیا ملوڈی بنانی ہے نہیں نہیں بلکل میرے جتنے گانے ہیں وہ سارے کافی ریل لائف سٹوری سے جڑے ہیں میری اور میری ریل ایکسپیرینسز ہیں جو میں اپنے گانوں میں بات کرنا چاہتا ہوں اور لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ بات تو سننے زرہ جو گانا ہے وہ بسکلی ایک ریلیشنشپ کے اوپر ہے جو دو لوگ ساتھ نہیں رہ پاتے ہیں لیکن ان کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے ہیں لیکن بس خوبصورتی سے وہ ایک دوسرے کو اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آج بھی تمہاری کمی مجھے محسوس ہوئی علی صبح صبح کیا یاد کر رہے ہیں علی آپ بہت سکتی کر رہے ہیں دکتر جا رہے ہیں اچھے موٹ کے ساتھ سارے رستے میں کشور کمار آپ نے سوائے لیا علی آپ جونکہ آپ صبح صبح ہمارے ساتھ موجود ہیں دو کیک سنگر کو صبح صبح کہنا کہ ہمیں گانا سنا دو یہ زیادتی ہوتی ہے بچٹل اب آپ آئے ہیں آپ کی موجودگی سے پائدہ اٹھاتے ہوئے ہم ضرور آپ سے ریکویسٹ کریں گے چھوڑا سا گنگنا دے ہمارے لیے نہیں بلکل بلکل میری خوش نصیبی ہے کہ آپ مجھے صبح صبح آپ سے کہہتے ہیں آواز میں دم ہے وہ والی فیلنگ آتی ہے آپ کو سنتے ہوئے تو پلی بیک کی جانے آنا چاہیے آپ کی بڑے بڑے لوگوں سے میری آواز ملا رہے ہیں میرے لیے بہت بڑی بات ہے نہیں نہیں لٹرلی کیونکہ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ فن کے اندر کوئی لیول کوئی سینئر جونئر ہوتا نہیں ہے فن اللہ کی طرف سے عطا ہوتی اور وہ کسی کو بھی کسی عمر میں بھی ہو سکتی ہے تو ماشاء اللہ آپ کی آواز کا ٹیکچر بہت اچھا ہے پلی بیک کی جانے بانا ہے یا خود سولو اپنا کریئر لے کے چلنا ہے علی پلی بیک کی طرف ہی تھا میں اور ٹھیک ہے علی آپ کو مازل ساتھ روکیکنگ نیوز ہمارے پاس آ رہی ہے اس وقت فیصل واؤڈا کے حوالے سے جن کے بارے میں آج فیصلہ آنا تو ان کی نائلی کے بارے میں فیصل واؤڈا کو نا اہل قرار دے دیا گیا ہے یہ ہمارے پاس اپ ڈیٹ آ رہی ہے ابھی ہمیں بریک رہی نہیں ہے بریک کے بعد نیوز کی جانب چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں